جی اسلام علیکم حضرت جی میں آپ کی مرید بات کر رہیم سنٹ اکساس سے میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سے یہ سوال بوجھ رہی تھی کہ یہ رجعت کیا ہوتی ہے اور اگر یہ ہو جائے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا اچھا ماشا رجعت پہلے سوال کا تعلق ہے رجعت نہیں رجعت راہ پر زبر ہے تو رجعت آپ یہ عملیات والی رجعت غالباً پوچھ رہی ہیں کہ عملیات میں رجعت ہو جاتی ہے کوئی عمل کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یا آپ نے کسی پہ کوئی عمل کرایا یا کسی پہ عمل کیا یعنی کسی نیگٹیو معنی میں اس پہ عمل کیا تو مثلا کسی نے کسی پہ جادو کروایا تو جادو کی رجعت جو اس کی طرف ہو جاتی ہے یا اسی کوئی ایسا وظیفہ پڑھا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ وظیفہ الٹا اس کی طرف لوڑ جاتا ہے اس کو رجعت کہا جاتا ہے تو آپ اگر اسی رجعت کی بات کر رہی ہیں تو یہ رجعت ہی ہوتی ہے کہ جب انسان جو کسی کے خلاف کوئی عمل کرے یا عمل کروائے تو وہ اسی پر واپس پلٹ جاتا لوڑ جاتا ہے اور بسوقت عاملین جو ہیں وہ حفاظت کے طور پر بھی ایسا عمل کر دیتے ہیں کہ آپ کو ایسا محفوظ کر دیا کہ آپ پہ اگر کوئی عمل کرے گا تو وہ عمل واپس اسی دشمن کی طرح لوڑ جاتا ہے تو یہ رجعت ہو جاتی ہے تو یہ رجعت ہوا کرتی ہے اس رجعت سے بچنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا تھا کسی پر تو وہ جی ہے اس کی رجعت ہمیں نہ ہو یا یہ کہ ہم جی ہے نہ وہ ایندہ نہیں کرنا چاہتے توبہ طائب ہو گئے ہیں تو اس صورت میں درودِ ابراہیمی نماز بھلا جو درود ہے یہ آپ روزانہ جو ہے ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے پانی بدم کریں پانی پیئیں اور باقی پانی گھر کے ہر کونے میں تین تین مرتبہ چھڑکیں اسی ہے کہ وہ رجعت نہیں ہوگی آپ کی طرف جائے اور آپ اگر اسے گیو اپ ہو رہے ہیں کہ میں انتہاں ایسا نہیں کروں گی اور اس عمل کا مجھے رجعت نہ ہو میں توبہ طائب ہوتی ہوں تو پھر آپ یہ عمل کر لیں اور یہ فورٹی ون ڈیز ایک چلہ پورا کر لیں انشاءاللہ کسی بھی قسم کی رجعت سے آپ جائے وہ محفوظ رہیں گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں